لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قاری قرآن اور اس کے والدین کا انعام حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور کرن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن پاک پڑا اور اس کے احکام پر عمل کیا اس کی والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی دنیا کے گھروں میں روشنی دینے والے سورج کی روشنی سے زیادہ حسین ہوگی اگر وہ تاج تم میں اس دنیا میں ہو پس تمہارا کیا گمان ہے اس شخص کے بارے میں جو قرآن پڑھنے اور حفظ کرنے کے بعد خود اس پر عمل بھی کرنے والا ہو تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس روایت میں یہ بات بڑی واضح طور پر بیان کی گئی ہے جو بہت سارے لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ قرآن پڑھنے اور حفظ کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے والا ہو تو قرآن پڑھنا بزات خود ایک نیکی کا کام ہے اس کو حفظ کرنا اور بھی بہت بڑی نیکی کا کام ہے اور اس کو حفظ کرنے کے بعد سمجھ کر اس پر عمل کرنا دراصل یہی سب سے بڑی بات ہے تو اسی لیے جو قاری قرآن ہوتے ہیں اس سے مراد وہ عامل قرآن ہو اس لیے جہاں آپ دعا کرتے ہیں لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حفظ قرآن بنائیں وہاں یہ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عامل قرآن بھی بنائیں کیونکہ قرآن پر عمل کرنا دراصل یہی نجات کا ذریعہ ہے وَمَعَلَيْنَا اس روایت کو امام عبی دعود نے کتاب الصلاح میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 1453 موسیقی